اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبال خواتین ازرات آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سہری جگانے والی ایک ٹولی کے ساتھ اٹھو اٹھو روزے گھر او اللہ دے ہو پیار او بڑی مہربانی اٹھ گئنے جی ماشاءاللہ خیر ہوئے با جی یہ جو بیچ میں ہے یہ بظاہر سب سے معصوم سادہ سا نیم مجذوب سا پاگل سا آدمی لگتا ہے سارا کوشتہ اٹھ گئے تو یہ ناچ کیوں رہا تھا یہ پا جی مسٹیپ ہے گا پاگل مجذوب کیا کہنے سبحانہ رہا ڈاکٹر جی جی روزے رکھ رہے ہو پورے روزے دیو بھی سانو کچھ رہے ہو یہ تر مر گئے ہیں واضح لال آ کے کیوں مرتے جا رہے ہو پروڈیوسر صاحب انڈ پہ بریک جب ہوتی ہے میرے سامنے آپ نے انہیں پیسے دینے اوکے ساتھ یہاں خیرہ ہمیں انٹرٹین کرو یا روزے انڈ پہ انٹرٹین ہونٹ رہا یار کونڈ بھائی انٹرٹینمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے انٹرٹین مجھروں سے کرتے تم ہمیں اچھی شاعری سناو میاں محمد بخش کا کلام سناو انسرت خان دیکھو ہے لیش انہوں کائر سار اے پاہی بہت تیزہ انہوں کام کرکے بھونا پہنا یہ ٹین کیوں پکڑا ہوا ہے پاہ جی ہے میں سالن پہ آئی دا سارے سالنے ایک ٹین میں ڈلوال لیتے ہو جی سالنہ دا کاکٹیل بان جاندہ پاہ جی اے دیجی مٹھا بھی حلوہ بھی ہے دیجی سالنے بھی کورما چال وہی کھا جاتے ہو اسی سب کچھ کھا جانے آتے اسی یہ دی فکر نہ کرو یقین کرو جناب اہلا میرے دادہ بابا سارے ہی کام کر دے سی اے میرا سورہ یا اچھا یہ ہر سیگمنٹ میں کسی نہ کسی کا سورہ ضرور ہوتا یہ کلچر میں نے استمبول میں دیکھا ہے اس وہاں پہ سیری اس طرح جگاتے ہیں میڈل ایس پہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی چھوٹے محلوں میں چھوٹے شہروں میں بے پناہ اور یہ ائر مارک کرتے رہتے ہیں گھروں کو اس گھر کے آگے زیادہ آکے شور مچاتے ہیں جہاں سے اچھا کھانا ملتا ہے اور چاند رات کو خصوصی طور پہ ان دروازوں پہ جاتے ہیں جہاں سے امید ہوتی یہ ان کا حق ہے تو خوشی سے لوگ دیتے ہیں اور اگر کوئی مس ہو جائے تو عید والے دن پہنچ جاتے ہیں صبح باقی کا سال یہ کیا کرتے ہیں باقی دا سالہ سی پروجیکٹ ڈریکٹر لگے ہونے باقی دا سال بھی یہی کام کرنا باقی دا کوالہ نہ چلے جائی دا اچھا یہ ان کا سپوکس میں نے میرا خیال ہے دنیا پدل گئی ہے جناہاں پہلے ہوں دا سی بو اکھڑکائی دے سان سہری میں لے لوکی جاگ پہن دے سان اکھا مل دے ہوئے باہر نکل دے سان سلام کری دا سی دے ہڑی لگ جاندی سان انہوں تا پوری دنیا جاگن دے ہیا پتہ نہیں کی گل یہ زمانہ سی لوکی اپنے اگو چوکے روٹی دے 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 سان پیر خرید کر دے سان کدھی اگو ویلا نہیں سی پیائی دے آج کسے نو سوال کریے اگو پیڑے پیڑے مو بنا کے ویگ دے منگائی دست دے حالات دست دے پتہ نہیں کیون یہ گل سمجھ دے کہ فقیر بوئے تیائے تو نو خالی نی پیجنا پتہ نہیں کی ہو گیا دنیا نو تمہارا رشتہ دار کوئی حضر رنگلہ تو نہیں ہے او کون ہے جی کھوتے دا پتر آجے یہ بتاؤ سب سے بڑی مایوسی کیا ہوتی ہے مایوسی بیرے ہندی وی جڑے کار جائی دا جگاؤن اس ہر تو پہلے جاگ رہے ہندے اس لیے کہ وہ سوتے ہی نہیں ہیں یہ مزاج چینج ہو چکا ہے کلچر چینج ہو چکا ہے اب جاگتے رہتے ہیں سہری کر کے سوتے ہیں سر یہ ایک ریڈنڈنٹ سی چیز اس کو ختم ہو جانا چاہیے نہیں نہیں ختم نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا کلچر کا حصہ ہے اب پرانا وقت یاد آتا ہے نوستیلجا ہے ان کی آواز سنکے آپ کو اپنے ان بزرگوں کی یاد آتی ہے جن کی موجودگی میں آپ سہر و افطار کیا کرتے تھے تو آپ کا کیا لیتے ہیں اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں وہ آپ نے انہیں کیس دینا ہی دینا ہوتا ہے یہ کسی کا نقصان کوئی نہیں کرتے اور یاد رکھئے جو ریلیکس ہے نا اس طرح کے جو اس طرح کی نشانیاں ہیں پاسٹ کی ماضی کی کلچر کی انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے بلکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے انہیں اچھے خوبصورت کپڑے لے کر دیں انہیں پیسے دیں کہ یہ ایک چھوٹی سی چنگچی لے لیں اپنی اس کو ویسے بھی چلائیں اور اس کے اوپر اپنی قوال پارٹی لے کے جا مرضی پھریں دیکھو نا شارجہ میں آج بھی روزہ افطار پتہ کیسے ہوتا ہے توپ چلتی ہے اب یہ دور ہے بھلا توپ چلنے کا توپ کا گولہ چلتا ہے دو دن بندے مار جاندے نہیں وہ صرف آڈیو ہے اس کی یہ الیکٹرک کینن ہے بلکل اسی طرح میں نے انہیں دکھائی بھی تھی بے وکوفوں کو یاد ہی نہیں سینلے پارک میں ایک توپ ہے جو صرف اس کا الیکٹرک کنیکشن ہے جس سے بڑی اونچی آواز آتی ہے توپ چلتی ہے تاریس انداز میں سہری جگانے کی ابتدا کب سے ہوئی یہ بہت پرانی تاریخ ہے اس کی بہت پرانی کئی ہزار سال پرانی ہاں جی اس لیے کہ روزہ اسلام کے ساتھ ہی نہیں آتا اس سے بہت پہلے ہے اور بڑے تمتراک سے رکھا جاتا ہے ہر دین ہر مذہب میں رکھا جاتا ہے تو جگانے والے کھلوانے والے کھولنے والے یہ بڑا شاندار کلچر اور میڈل ایس میں تو رمضان کی بات ہی اور ہے خاص طور پہ ایجپٹ میں سیریہ میں پھر لیبنن میں ٹرکی افکورس ٹرکی میں جیسے ابھی ڈاکٹر اروبہ نے بتایا یہ ٹریڈیشن وہاں پہ بہت ہے آپ چلے جائیں نے ایجپٹ میں تو رات کو حکا کیفیز کھلے ہوتے ہیں ساری ساری رات ہکا چل رہا ہوتا ہے گپیں لگ رہی ہوتی ہیں پالٹکس پہ گفتگوہ رہی ہوتی ہے سوسائٹی پہ فلم پہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ دینی بہت سارے ایشیوز پہ فلسافیکل ایشیوز پہ گفتگوہ رہی ہوتی ہے اور یہ صرف ایجپٹ میں نہیں ہے ٹرکی میں میرا خیال اس سے بھی بہتر ہوتی ہوگی دبائی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ساری رات وہ لوگ جاگتے ہیں دبائی ذرا کاسمپولیٹن سا ہو گیا دبائی ہے تو میڈل ایسٹ میں لیکن میں اسے بدووں کا برائلر کہتا ہوں یہ لوگ تو گاؤں میں پائے جاتے ہیں زیادہ نہیں شہروں میں پائے جاتے ہیں گاؤں میں پائے جاتے ہیں اسی بگیار 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 نے لیکنی ایک بگیار نہیں کیا بھی صاحب آپ ساکتے ہیں ہے لیکن بگیار باندھر باندھر پھرل کنی اس مجھو بگیار 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 اب یہاں نا پید ہے بگیار کس فولکلور میں ہے پتا نہیں ریڈ رائیڈنگ ہوت یہ بھی تو پتا ہوتا جی دا آپ نے اب آپ نے میننگ پتا ہے میں وولف نا اسے وولف کا پتہ ہے بگیار کا نہیں پتہ ایک لفظ ہوتا ہے باغ باغ وہ بھی لوگ وولف کو کہتے ہیں لیکن that is tiger یعنی PMLN کا انتخابی نشان باغ ہے اور ایک بہت بڑا نوولسٹ اس کا بھی ایک درمیانہ سا نوول باغ ہے بیسٹ نوول کون سا عبداللہ حسین کا بیسٹ ہے اداس نسلیں نمبر ٹو ہے قید نمبر تین ہے نشیب بیسٹ ایک پوچھا تھا اس نے میں نے تین بتا دیا بیرے انہوں نے بھی تھی اپنا سمان بیچنا ہے یہ کسی طریقے نہیں ہاں میں نے باقی بیچنا ہے کیونکہ میں نے اچھے اور سستے وقتوں میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آج تم لوگوں کے کام آرہی ہیں تمہارے تو خیر کبھی کام نہیں آرہی اچھا یہ تھے سڑھی ڈال نہیں گل نہیں یہ پائی گل ہاں گھر کر کے انہوں نے جگہیاں ہاں اسی جڑے بھی کر جانے آواز آرہے ہوندی پائی جی دا پروگرام لگا ہوتاں نوکی جاگ رہے ہوندے ہیں انجنگ کریں ایک کاردے باروں میں ننگ رہے آسی چکین کریں اندروم آزا یہ میں بات درگیاں جناب دی خدمت کی کریے جناب دی خدمت کی کریے سڑ دے نے کہنا منا کو ٹھو سارے مر جانگے نے نہ ہساؤ میں ہم اسنے کے لیے بیٹھے میں اسی ہساؤں ناڑی جناب دی جناب دی तہاں گان بجاہوں ناڑی آہ شروکر کھا سفدہ آہ آہی آہ 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 یار ملے لج پال ملے تد یاری لامن چس چھے ملے لاج پال ملے واہ 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 اوہ کافر ہاں جڑلا کے یاری پچھوں آنکھے سا ڈڑی بس ہے کافر ہاں جڑلا کے یاری پچھوں آنکھے سا ڈڑی بس ہے جے سردتیاں یار ملے پھر سردیون کی کس ہے جے سردتیاں جے سردتیاں یار جے سردتیاں یار ملے پھر سردیون کی کس ہے تے سردیون تے وفا نہ منگی یہ ہو پیر فرید دس ہے اکھ بے قدران للائی اکھ بے قدران للائی لک لک رونا پہ گیا اکھ بے قدران للائی لک لک رونا پہ گیا اکھ بے قدران للائی 건ہ نین نین آدھی کارن گلامی ہتھ بچ کاسا پڑ ہ کے نین نین آدھی کارن گلامی موسیقی 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 کوئی دردیلہ ایٹم سنا دھرا بازی کیے ہو جا سننا چاہوں دے بڑا دکھ ہی سا سنا دو ہمیں اب بازی ایک ذرا دردیلہ ایٹم پیش کرو تیرے پیار نے خوال ہی خوشی میری چہر لبدا نہیں کتے کی قریے اسی حتی جو دائی دے تیر کھا دے ایڈا ہو سلا نہیں موٹی کریے دکھ لبانتے ان تو ڈر دینے ایڈا ہو سلا نہیں موٹی کریے میرے وانگ کی سیدہ نا حال ہوئے بہی بہ بہتی کھا دے ایڈا ہو سلا چاہے ایڈا ہو سلا کیمری بہتی کھا دے care یہ حرکتیں ہیں دینے والی سر وہ پھر اس کو کچھ دے دیں گے ہم یار اس کو تم پانچ سو روپے دینا یہ پڑنگ پڑنگ کو وہ جو موٹا سا بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے کوئی نشاہ کرتا ہے بہت سلو ہے سر یہ آج یہ کوئی انٹرٹینڈ نہیں کر رہا تیرے بندے نا پانا لی دکان تو ہیلمٹ چوری کر دے ہوں دے پانا لی دکان تو باہیو لاگ بندے پان لینڈ جاندے ہیں ٹانکے لائے بلال بلال ہے تیرہ آپ اتر ساڑنا بیگ گاونا گا ساڑے جو ایک مدہ بلال اتروں کے تیرے لے وہ سیکیورٹی والوں کو لینے گیا ہے اسی کی مسائل پھڑے اس کو یہ آواز کیسی تھی بلال میرا خیالہ موٹے سیکیورٹی داؤ گیا میں پہلے موٹے کے لیے سوچ رہا تھا کہ دس ایک ہزار روپیہ میں اس کی مدد کر دوں لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ یہ تو جالی ہے دو نمبر ہے آپ کو کیسے پیتا چلا وہ جالی ہے اس لیے ہیں کہ دو نمبریاں کیے جا رہے ہیں سر ایسا وہ کیا کریں گا اس کو بچارے کو پیسے انٹرٹین کریں ہمیں آسائے بلال میرا پائنٹ سو تو دے 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 ہو پلیز تمہیں مل جائے گا تم فکر نہ کریں میں نے بتا ہوں دہ نا ٹنگ ٹنگ پڑھیں گے تو پانتھوں ملنا یہ تو پہلے میں کہہ دنے میری بھی ٹنگ ٹنگ ایڈی اللہ نا وہی تو تمہاری اللہ یہ نا سارے نے اپنا روزی جگہ انہوں نے بلایا نہ میں مولا کوئی دوسی اگلی گلی جانا انٹرٹین کرنا ہے تو پھر حق ادا کرنا پڑھا او گرمی اے نی کچھ سمجھنا یا وے یا لو او تو کر دیاں تپ گیاں چھتاں آہ واہ 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 اس کو پانتھوں اور دیں یار ایک تاہی چھلی ہیں چیزیں بہت ہیٹ نہیں تو دی کسمت بے کدھی پڑھیں گی چل جائیں دی ہے کدھی ہے گرمی اے نی گرمی اے نی پڑھنگ گرمی اے نی کچھ سمجھنا یا وے پڑھنگ پڑھنگ آہ پڑھنگ آہ بلال پڑھنگ توتینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ رہیے گا ویلکم بیک توتینہ حضرات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حسنین نقشبندی کو کلام ہے سرور حسین کا حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑو درود پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروزِ حشیر شفاعت کریں گے چن چن کے بروزِ حشیر شفاعت کریں گے چن چن کے ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہاں کہاں ارشِ مولا حضور جانتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑے کمیناش ایسا بیسا کمینہ یہ کہاں کا واقعہ ہے یہ واقعہ ہے امریکہ کا ایک خاتون نے اپنے ٹویٹر پہ وہ لیٹر پبلش کر دیا جو کہہ رہا تھا کہ بی بی آپ میرے ساتھ کافی دفعہ سیر سپاٹے پہ گئی ہیں وہ ایک طرح کی ہماری ڈیٹ میٹنگ تھی تو ہر دفعہ بل میں نے ادا کیا تو یہ پینتیس ڈالرز بنتے ہیں ٹوٹل آپ ایک اچھی شریف و نفس خاتون ہیں میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیسے ادا کر دیں گی کیونکہ آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے تو اب اس کا جواز نہیں کہ آپ اس نے فوراں وہ چھاپ دی اب وہ چھپتا پھر رہا ہوگا بیچارہ کیوں ہوتے ہیں ایسے واقعات دنیا میں جو بدناوی کا باعث بنتے ہیں بھئی واہ بعض اوقات ببو رنگیلے کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے نہیں یہ چیپ حرکت ہے یہ جو اس نے بل وائرل کر دیا اس نے بل وائرل نہیں کر دیا جس نے بل بھیجا ہے وہ چیپ نہیں ہے دونوں ہی چیپ حرکتیں ہیں لڑکی نے تو بہت اچھا کیا ہے تاکہ فیوچر پارٹنرز کو پتا چل جائے کہ اگر آپ نے کسی کو ریجیکٹ کرنا ہے تو پہلی چائے یا کافی پہ کر دیں بعد میں اس نے بل بھیج دے نا آپ کو تو اس لیے لڑکی نے کوئی غلطی نہیں کی یہ فضول عرکت گھٹیا عرکت اس لڑکے نے کی ہے ایک کافی سو ڈالر کی ہوگی زیادہ سے زیادہ سو ڈالر کی زیادہ مہنگی بھی ہوگی تم ٹیم ہارٹنز پہ کام کرتے رہے ہو باقاعدہ مزدوری کرتے رہے ہو وہ تو ون ڈالر کی کافی جیسے ون پاؤنڈ شاپ ہوتی ہے نا وہ بھی ون ڈالر کپ دنیا کی بیسٹ کافی آرے ڈا وڈا مکہ شکین کرو جانے مولا میں سمجھتا ہوں ان کی کافی میں ان کی دیگر چیزوں میں برکت ہی اللہ نے اس لیے ڈالی ہے کہ وہ منافع کے چکروں میں نہیں پڑتے منافع خود آتا ہے وہ کھاتے کیا تھے آپ لوگ ایک چیز کوئی وہ کیرامل پیسٹری تھی بہت چاندہ ایک ہنی پیٹس تھی وہ بھی پیسٹری اور پیٹی ہنی پیٹی بہت چاندہ جس میں میپل سیرپ ہوتا ہے اور وہ تھے جنی مارزی چینی کھارو تھا نا شوگر نہیں ہوئے گی کیوں اس لیے کہ مزدوری اتنی کر رہی ہوتی ہے شوگر کاؤ نہیں بھرن تو کر دیتے تو ہنی کے بیگ ہی اتنے تھے توبہ ہنی تھے پتے نہیں اسے ڈانسر ٹیپ گیا اسی جو میں جو پا جی یہ دیا میکسی ہیں یہ نہیں باڑے بیگ ما چلا یا مولا پیر دے بیگ اندھے ان شاپر تین کٹارا اے کٹارا اے اپنے لوگ کنفنکشن تے گیا اسی سر پروپس کے بہت سمان میرے تو اپنے تین سوٹ وہی رہ گئے مجھے تو یہ ٹرپ بڑا گھٹے میں پڑا تھا ہوتا نہیں پتا میں سوٹے سی نا یار اتنے کیمتی سوٹ میں سوچ بھی نہیں سکتا تم وہاں چھوڑ کے آئے اٹھ دیو کیمتی سوٹ مات واجگی مولاد میں جنو بیگ یاد ہوندے میری باں باہی درد شروع ہی دی ایک چھوٹی نو نمبر ویگنی جیدی کواسیہ جی وہ صرف بیگ گانا پر ہی دی اور تن تن ہاؤ تھے میں اسی لگتا سی پاکستان تو لنڈا بیچنا ہے بھئی یہ سٹوری ہے کیا بھئی پروڈکشن کی چیزیں تھی وہاں پر چونکہ شوز تھے جی تو ان کے کاسٹیومز ان کی پروپس ایسے میرے پر ڈال رہے ہیں خام کھا ایسے جنہی دا بیٹی کراؤن تو اتھوں اتھوں پر جنہی دا کھرچا کر آیا نا او تھے یقین کرو بڑیاں سستیاں چیزیں مل جانے ہیں ایسی جنہی دا اتھوں سے فضول لیا بھئی یہ تو جا کے تمہیں اندازہ ہوا نا سب سے زیادہ خوار تمہیں پتا ہے کس نے کیا کس نے وہ جو فلیکسیں لے کر گئے تھے وہاں پر تو ٹکے ٹوکری ہوتی وہ فلیکسہ سمندر نے نہیں قبولی گیا جگین گھر انہوں نے دبائی میں بھینک دی وہ سمندر نے چھل مار کے باہر ہو گا چکو واپس لے گا شکر کرو کسی شرطے کی نظر نہیں پڑی ورنہ میں نے پتا کیا کہنا تھا جی ایم نوٹ ویڈیو اور شرطے میں نے آگے کہنے کیا اللہ ہے دوے فلیکسہ ہے ہم انہوں نے وہ تھے ہی فلیکسہ نا کھائمہیاں لیکن میں نے ہنی نونی ہو وشانہ سی کیا فری آپ تو لنکنگ میں بچ گئے جی جی شکر ہے تو شکین کرو میں نے وہ واپس جنو میں آیا ہے میری بیگم کہنے کیوں کہ ایتا ہے با ماں پر ٹکیہ ہو یہاں میں کہا میں سر ہوتھے باز وہاں دی مینت کر دا رہی کہنے کی گل میں کہا جم شم جاندہ کہنے ایتھے موت پہ ہی ستا دیا یہ تو سفر بہت لنبا تیرا چودہ گھنٹے کی فلائٹ تھی وہ ایئر حساس ہوں تو تھی رشتے دار یہ لگنی ہے میں لو بڑی ایکٹر تسی بیلت بھائی نے کہا اللہ حساس بھائی ایڈ تے بیلت ہی تیدھے آئیے میں جو بھی چیز مانگا کبھی ہے یعنی کہ آخری چین کو آڈے پیر سجنے جنہاں بے بے کے لئے اور ویچھے جڑی ماری اے پاکٹ آنی وہ دے لیدہ چکر ہے نہیں کہا جہاں دی اے پاکٹ آنی سے وہ فرس ٹائم گیا تھا اس کو تو فیل ہوئی ہوں گے نے اے پاکٹ اے پاکٹ آئی ہے نے کیسے دی پاکٹ چاہتے پا لے اوچھے تو اے پاکٹ آئے ہو بہنے ہیں جب جہاز پیک آف کیا تو کیسا فیل ہو آپ کو جب جہاز نے ایسے کیا تو ایک آواز آئی ہے کیسی؟ پسٹ نورول بات پر دھشنا نا کرو سوال کا جواب تو دیں آپ اچھا ایک دفعہ جنہاں جا دے پا یہ چکے جاندے نا ایک دفعہ ایک دفعہ اچھے جا گے نا اینجن دا ایک وار ہی او مہتوں دے اور پھر تھلے آندہ نہیں تھلے نہیں ہوتا ایمی تھوڑا کھانگے دا او تو بات جنہاں تس اینجن ڈا فیسوک ایمی بیلٹ کھولے ایک ریڑیاں آگیاں کل فی اے یار پسٹ فلائٹ کو اتنا اچھا ایکسپلین چاہے دی کسی نہ کیا واپ 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 سر جیڑی گال داثرے ہو بیل والی بڑی فضول عرکت ہے ہاں جی اس سے نہیں بیل مانگنا چاہیتا اس نے میرا خیال ہے شرارتن کیا ہوگا نہیں سر یہ شرارت نہیں لگتی یار 35 ڈالر کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس قدر پتہ نہیں اس کے لیے شاید بہت زیادہ تھے 35 ڈالر سے اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچی ہوگی ایگو والے تو پھر بہت ہی گھٹیاں عرکتوں پر اتر آتے ہیں مائک ٹائسن اس نے اپنی گرل فرنڈ کا جینہ حرام کیے رکھا تھا اس بیچاری نے بدنصیب نے انکار تو کر دیا شادی سے اور ٹھیک کیا ہے جتنا یہ پاگل تھا تو ہر دوسرے تیسرے پول پر چڑھ کے اس کی بالکنی میں کوچ جاتا ہے پائپ کے ذریعے چڑھ جاتا ہے اور سب سے مزہ کا خیز بات یہ تھی کہ جب بھی اس کے گھر کوئی مہمان بھی آیا ہوتا نا تو اسے کہتا کہ تم اس کے نئے بوائی فرینڈ ہو اور اس کی خوب خدمت کرتا ہے بہت اچھا ہے ٹون ہو کے جاتا تھا وہ لڑکی کو بھی مارتا تھا اس کے مہمانوں کو وہ سارے مہمان گراؤنڈ بلا کے ملے مہمان آن دے نا نہیں بیک سائیڈ چیک کرتا تھا پائنٹ ٹائسن تر ہی لوگے میں نے اس کا ایک مقابلہ دیکھا تھا باکسنگ کا یہ اگلے پلیئر کا کان کھا گیا تھا ہاں جی ٹائسن ٹائسن پاکستان نے پہنچ کلچہ لکھایا ٹائسن ہے ٹائسن ہے ٹائسن اب اس کا نام عبدالعزیز ہے سر یہ کیسا عشق ہے کیسی محبت ہے کہ بعد میں انسان جانور بن جاتے ہیں ہے نا بندے کی ایگو ایدر کیس ایک تو ہے نا ناکام محبت اس کی بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پھر ری ایکشنری ہو کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وہ ایک سٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر بدلے لیتے ہیں ایک بہت مشہور نوول وکٹورین ایج کا بڑا ہی لازوال نوول ایمیلی برانٹے کا وودرنگ ہائٹس کیا اچھی کہانی تھی اور کیا شاندار اس کا وہ تھیم تھا کہ وہ بچارہ مزدور صفت آدمی ہت کلف اس کا نام تھا تو اس کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتا تھا اس کا وہ عزیز رشتہ دار تو وہ تو مر گیا اس کا بیٹا ارن شو اس کا نام ہوتا ہے تو وہ بھی یہی سلوک اس کے ساتھ روا رکھا اس نے پھر لکڑیاں کاٹتا وہاں پھر مک ریکنگ کرتا سٹیبل بائی جس طرح ہوتے ہیں حالانکہ اس کی فیملی وہی ہوتی ہے تو وہ کرتے کراتے ایک وقت آتا ہے کہ اور لڑکی کیتھی جو اس کے مالک کی بیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ بے پناہ محبت ہوتی ہے اسے بھی بہت محبت ہوتی ہے لیکن یہ بڑا انٹروورٹ سا آدمی ہوتا ہے پھر شادی ہو جاتی ہے سر؟ نہیں کہاں اس کی شادی کسی اور جگہ پہ بڑے امیر زادے کے ساتھ کر دی جاتی ہے یہ بڑا دکھی ہوتا ہے پھر اور اس گھر کا نام ہوتا ہے ودرنگ ہائٹس ویلا ہوتا ہے جو تو پھر جب ارنشوہ مر گیا پھر سارے مر کپ جاتے ہیں تو ائر یہ بن جاتا ہے ساری دولت ساری جاگیر اس کے انڈر آ جاتی ہے پھر یہ بڑی منتقم مزاج چکسیت بن کے اوبرتا ہے اور ہر ایک سے انتقام لیتا ہے اپنی محرومیوں کا اپنی ناکامیوں کا اپنی صبح کی کا بے عزتی کا جو تھرو آؤٹ ہوئی ہوتی اس کی ایڈپٹیشن بہت اچھی انڈیا میں بھی بن چکی ہے کونسی سر 1966 میں بنی تھی دل دیا درد لیا پاکستان میں بھی بنی پھر دہلیز اس کو دیکھ کے ندیم کی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو کبھی کسی نے ریجیکٹ کیا کافی لڑکیوں نے مجھے ریجیکٹ کیا بنتا تھا ویسے نیرازی ہے بنتا تھا آپ نے بدلے کی آگ میں کبھی کچھ کیا اس نے چھلیاں پو نہیں ہے لیکن سارا میں نے اپنے محلے چی پیارونا شروع ہو گیا سا دے ہمو سامنی سکول سا نا کڑیاں مجھے دے ہمو سامنی میں ٹیفن لے کے جاندہا دا سی آلو آنڈے واہ میں پھر شیئر کرنا کڑی نو ایک کے بس دے جو با جا کرنا دے جاؤن لگ وہ نے پھر نو بھیلا دے اے اس کاروبار نو محبت سامنے پتی نزرات we'll take a break stay with us welcome back قوتین و عزرات وقت ہوا ہے کند مکرر اور بلو پر دیکھنے کا آئیے دیکھیں اچھا جی میاں صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں میاں صاحب باؤ جی باؤ جی باؤ جی باؤ جی اسلام علیکم میاں صاحب کیا حال ہے وَالَيْكُمْ اَسْلَام افتو نہیں ہے گا اوہ گا وَالَيْكُمْ اَسْلَام میاں صاحب کیجئے یہ لگتا ہے شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز ہے وہ تو یہ ہے پیرا یہ ہے یہ موٹوے کس نے بنائی یہ وہ ہے بھو بیٹھو بابا بیٹھو ہمیں بات کرنے دو نمبر ایک تھوڑی دیر تقریر تم جلسے کی کر لوگے وہ ان میں نہیں کر پاؤگے جی میاں صاحب کیا حال ہے جی میاں صاحب کیا حال ہے میں ٹھیکا جی افتاب فیرہ کی حالہ ایک سیکھ افتاب میاں صاحب لندن پولیس ٹیشن جی میاں صاحب اسلام علیکم وَالَيْكُمْ السَّلَام ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے جس طرح دادہ اڈر اہا ایسا یہ اہا ہا ضرور کرتے ہیں ملبہ کے نک ملبہ کے نک ملبہ کے نا اور کوئی نہیں مجھے عادت ہوگی ہے ملبہ کے میں بات کرتے ہو ملبہ نہیں کہتا لیکن مطلبہ کے مطلبہ کے مطلبہ کے مجھے شاہ جی نے اس دن دو تین دن پہ تو اسی بھی مطلبہ ہے بہت ہی کہنے لگ کی ڈاکٹر روبہ خبر ہے کہ ایک سو دس سالہ خاتون نے ٹک ٹاک پر گانا گا کر ہزاروں ڈالر جیت لیے یہ کہاں کا واقع ہے لنڈن اس نے خود گایا یا پھر اس کے اوپر لپ سنگ کی نہیں خود گاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دس سال کی تھی تو میں تھیاٹریکل پرفارمنس دینا چاہتی تھی میں سنگر بننا چاہتی تھی فنکار بننا چاہتی تھی میری ماں نے نہیں بننے دیا کہتی میں پھر لگا تار جہاں موقع ملتا ہے اور پھر یہ ورلڈ وار کے گانے گاتی ہے ورلڈ وار کہتی انہیں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے ایک سپائی نے انہوں جانگی چوہ بھی دیتی وہ کہتی ہے کہ میرے گانے سن کے عام طور پر لوگ اس لیے روتے ہیں کہ انہیں اپنے پیاروں سے بچھڑنا یاد آ جاتا ہے سر یہ کون بیٹھے ہیں یہ وہ اممہ جی ہے اممہ جی نہ کہیں آپ سٹار بن گئی ہیں سو سال کے بعد سو سال کے بعد اور ان کے ٹک ٹاک لوگ بڑے زوک و شوق سے سنتے ہیں جانگ دا آغاز ہے نا دا گانے تو ہندہ سے جانگ دی وجہ ہے نا دا میک اپ سے میں سیکٹری ہے جناب نا دا وہ اس نے سیکٹری بھی رکھ لیا ہے اور اس کی بدنصیبی دیکھی ہے کہ اس نے کس کو سیکٹری ہوئی یہ بڑا مشہور ہوا تھا ان کا گانا یہ آئرلینڈ میں ٹپریری ایک شہر ہے سامین ہر بولتے کہندہ نے ہون مرے گی 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 دہا کاریا پتا دھلا دریا والا چپریری چھالا نے مرنا نہیں انہیں ٹوٹی آرہا مجھے آپ کے کتنے فالورز ہیں ہاں اچھا ماہ رنوچہ بھی سنتا ہے تم شکر کرو کہ انہیں سنائی دیتا ہے اس عمر میں 110 سال مجھے آپ کو انام کیا ملا تھا سہیہ روپیہ کی کہنے چاندہ رہے ہیں کیا ایسا یہ بتائیں کہہ رہی ہے کہ مجھے سہ ڈالر سہیہ مینز کافی سار ہے سہیہ مینز بہت سارے ڈالرز ملے ہیں پیسے میں روپیہ چاندہ رہے ہیں یعنی یہ چکنائزر ہے ان کا چکنائزر تھا کسے رہ نہیں پتا کون دنیا نے پتا چلے میں اصل میں تم لوگوں کے ساتھ رہ رہ کے اتنی چیزیں سیکھ کے ہوں پچھلے پندرہ سال میری تو پہم لڑنے گئی ہے پہم کہہ کہ تُسے سیب ہوئے علا جی آپ 110 سال کے سٹنیور میں کتنی دفعہ فوت ہو چکی ہے ہاں شرارت کار رہنے تو اڈی نال یا سو بھائی بھائی ٹائٹانیک علی مائی تو تین سو سال بٹی ہے جویس صاحب جے جے اڈیا اچھا یہ کیا پوچھ رہے ہیں جویس صاحب سمجھ گئے اور اگر کہو تو غلط ہو رہی ہے اممہ جی سے پوچھ لو اتراز ہونے ہوگا جویس تو تیار ہے اس کا نام کیا ہے ایمی ہاکے نو ایمی ہاکے نو آپ کی شادی ہوئی ہے نینو ایک خاتون تھی ڈاٹ تھی کسٹر اس نے اپنی شادی کی انیورسری منائی ایک سو دو سال کی عمر میں اس نے بتا کیا 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 اس نے سنیک ریور کے اوپر سکائی ڈائیونگ کی فرام ڈا بریج اور پانچ سو فٹ بلند ہے گریز بہت عمر دے اندھے نہیں ہے ساڈیاں مائیاں چاڑی پی جاہاں نہیں ٹاپ دیاں کیا بجا کیا ہے سکٹاں بھی پی جا نہیں ہے حکا بھی پی دیاں ایم جی نانی دا ہے اس دور چوی مو آشکال چاہ رہا اس دور میں کس کے ساتھ چل رہا ہوگا سر بڑے اندھرے جو اسلام ٹاپ ازلی اور عبدی حاجت مند ماں جی ماں جی میں کھواس میں کرنا کے ہوں ان کا آنکھاں مبولی ہیں آئے 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 آپ نے اپنی لائف میں ایسا بزرگ دیکھا ہے جو سو سال سے زیادہ ہوگیا میں نے دیکھا میرے دادہ 117 سالہ تے ہو تھاری اولاد مار کے بابا یند دے مارے آج کل کتل چندر نا بخواہی ہے تو تیکھنا کھواہی ہے ان میں کسا سنے ہیں نانی کیا کھانا پسند کریں گی آپ دو دے یہ مرد اپنے خواہیں یہ نانی نیا نانا لائے ماں یہ دو جلی پیاں کھانا لائے دو جھلی پیاں کھی کرنا ہے کھے کریں نا میرے کھالو اور انہیں کھالا نہیں ہے انا پسند کریں گی نانو بار ہو صرف دو جلی پیاں کھانا نانو آپ کو بکرا روست کروا کے دیں کبھی آب بکھا جائی شاہے نا نانو دے بات دیں جناب میڈم کہن دی کہ میں جڑے نے سکھ پراؤنا وچ جا کے بھی ٹک ٹاک بنانا ہے جنہاں ہڑتالاں کیتیاں یہنے لائے پھر وہ آخری ٹک ٹاک ثابت ہو نا جنہیں وہ پکھینے آسٹا نانو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ مرنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں آجاتا بھائی نہیں مرنا اوہ دو مرے گا جسے تری شورلی بڑھ لے گا لدی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا